حضور کا ذکرِ ملا سن کر خوش ہونا یہ صحابہ کی سنت ہے اور سبحان اللہ تقریباً پانچ سو دو سال پرانے بزرگیں حضرتِ شیخ محمد بن یوسف صالحی مصری یہ بریلی کے مولانا نہیں ہے یہ آلہ حضرت کے شہزادے نہیں ہیں یہ آلہ حضرت کے خلیفہ نہیں ہیں آلہ حضرت کے مرید نہیں ہیں یہ پانچ سو دو سال پرانے بزرگے پانچ سو تیلتالیس حدری میں ان کا وصال ہوا حضرتِ شیخ محمد بن یوسف صالحی مصری ان کی کتاب ہے سیرت مصطفیٰ بڑی مشہور کتاب ہے ان کی دوسری کتاب ہے اس میں آپ نے سبول الحدہ و الرشاد فی سیرت خیری العباد آپ نے اس روایت میں اس کتاب میں آپ نے ایک جملہ نقل فرمایا ہے اور خدا کی قسم دو جملوں میں آپ نے بس فیصلہ فرما دیا کہا بزم ملا کیا ہے بزم ملا سب دو چیزوں کے انتہان کا نانہم ہے بزم ملا سب دو چیزوں کے انتہان کا نانہم ہے فرمایا لَمْ يَكُن فِي ذَلِكَ إِلَّا اِرْغَامُ الشَّيْطَانِ وَإِذْعَامُ عَمَلُ اِمَانِ کہا بس جب بزم ملا سجائی جائے دو چیزیں دیکھ لینا بس دو انتہان بس مقصود ہے کہا بزم ملا میں بس دو کام ہوتے ہیں حضور کا ذکر کر کے یا تو شیطان کو جلایا جاتا ہے یا تو بزم ملا سجا کر ایمان والوں کے ایمان کو جلا بخشی جاتی ہے تو معلوم نے ہوا کہ بزم ملا کے آخر جب بزم ملا کا نام سن کر چڑ جانا یہ شیطان کے گروہ سے اور اس کے چیلوں سے ہونے کا پتا دیتا ہے اور سن کر کے خوش ہو جانا یہ مومن ہونے کا پتا دیتا ہے موسیق تحت جانا